قین والے نے بڑی پیاری گال کہتی ہے مولانا فرمان دینے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو آ رہنے تھی اللہ دے نبی الاسلام کی فرمان دینے اللہ دے نبی فرمان دینے تمہیں یاروں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تمہیں یاروں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا تمہیں یاروں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا وہ آیا ہے تو آنے دو وہ آیا ہے تو آنے دو بیچھا دو پل کے راہوں پر وہ آیا ہے تو آنے دو بیچھا دو پل کے راہوں پر وہ پہلا سا نہیں لگتا وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو ناشک نگاہوں پر حضرت عمر فاروق فرمان دے اللہ دینے بلی اسلام فرمان دے اے عمر آج اچانک تبدیلی اللہ اکبر آج کی بنیا ہے اچانک تبدیلی آگے یہ کی گال کی بنیا ہے اچانک کی تبدیلی کیوں اللہ دینے بلی اسلام ادھر دعاؤں بھی تکیتی جا رہے اللہ دینے بلی اسلام فرمان دے وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری میں گفل میں لائی ہے وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری میں گفل میں لائی ہے بتاؤ آج تبدیلی اچانک کیسے آئی ہے سنی میں نے سنی میں نے بہن سے جلے کر تو کتاب آیا تمہیں یاروں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے نے دارہ اسلام جو داخل ہو گئے نے تو نبی پاک نے فرمایا صحابہ وضو کرو کی فرمایا بول دے نہیں بھئی کیا یا صحابہ وضو کرو اللہ اکبر ساتھیں جو ساتھی کئی کرن تا پھر ہی پتا لگے بھی کی گالہ ہو رہی ہے اللہ دین نبی نے فرمایا صحابہ وضو کرو وضو کیتا حضرت عمر فاروق فرما دے اللہ دین نبی جی کی گال لے نماز اتھے پڑھنی فرمایا ہاں عمر یار نماز آج نماز اتھے پڑھنی ہے تیرے قبیلے والے لوگ جیڑے نا سانو مسجد دین در نماز دین پڑھن دین دے کعبہ دین در نماز نہیں پڑھن دین دے اللہ اکبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے میرے اسلام لانے سے چھپ کر کیوں عبادت ہو میرے اسلام لانے سے چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا میں سر اس کا اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا حضرت عمر فاروق مسلمان اے فرمایا اللہ تعالیٰ نبی جی میرا اسلام لاندہ فیدہ کے جو میں ایسی کہنے نا یار میرا چودری بنندہ فیدہ کے جو تیرا کامی نہ ہو سکیا میں تیرا کامی نہ کیتا تھے پھر میرا چودری بنندہ حضرت عمر فاروق فرما دے نبی جی